محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان کے شہر علیپور پہنچ گئی ہے سڑکوں پر زارو خطار روتی سیکیورٹی رسک بن گئی ہے انجیو کی خاتون اسے اپنے گھر لے گئی ہیں چین کی خاتون ڈالی پاکستانی طالبین کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان چلی آئی اپنے محبوب کی تلاش میں علیپور پہنچ گئی سڑکوں پر زارو خطار روتی ہوئی اپنے محبوب کو ڈھونٹی رہی یہ خاتون جب سیکیورٹی رسک بن گئی تو انجیو کی خاتون اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی ہیں اسی بارے میں جانیں گے ہمارے نمائندے انصر آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر تفصیل سے آگر کیجئے گا یہ کیا معاملہ ہے آج جی بالکل آپ کو بتانے چلیں کہ آج سے دیس روز قبل ایک سکیمی خاتون جو ہے جس کا نام دولی ہے وہ علی پور اپنے ہی عاشب کو دھولنے کے لیے یہاں پہنچ گئی اس کی جو پڑھائی ہے اس کے پڑھائی کے لیے اپنی زمین بھی بیٹھی اور اس کو اخراجات بھی اس کے جو ہے وہ اٹھاتی رہی لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ اچانت جو امین ہے وہ غائب ہو گیا اس کو دھوننے کے لیے وہ پاکستان پہنچ گئی پاکستان پہنچتے ہی یہاں پر جو سیکیورٹی رسک تھا اس کے لیے بی پیو مغفرگر نے بارہا مرتبہ اس کے جو سیکیورٹی کا جو ہے اس کو فل پروف کر رہے کی کوشش کی لیکن وہ ڈولی جو ہے وہ پاغلوں کی طرح اپنے عاشق کو دھولنے کے لیے گلی سڑکوں اور محلوں میں جاتی رہی اور اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ تو امین نامی شخص ہے وہ مجھے وہاں چھوڑ کر یہاں آگئے جس نے مجھ سے شادی کے وعدے اور دعوے کیے تھے اس کے لیے میں نے کچھ بیچ بھی ڈالا چھیک ہے انسر ہم آپ سے اس بارے میں مزید تفصیلات بھی حاصل کرتا رہیں گے امین نامی لڑکے کو ڈھون رہی ہے چین کے خاتون ڈالی روتی ہوئی ہے خاتون علی پور کی سڑکوں پر